بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد بہت ہی ایک اہم سوال ہے اور اس کا جواب بھی بہت اہم ہے اس کو جاننے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو ہمارے آپ تر پہنچ سکے سوال بہت اہم ہے وہ یہ ہے سوال کہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ماں باپ جو ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے اس سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو اس پر کچھ لوگ یہ سوال کہہ دیتے ہیں بات کہہ دیتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی اتنا پیار اپنے بندوں سے کرتا ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے کافر و کچھ حنم میں کیوں رکھے گا کیونکہ اولاد کتنی ہی نافرمان ہوں کتنی ہی بری ہو کوئی ماں یہ نہیں چاہے گی کوئی ماں ایسا نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو آگ میں ڈالے تو اللہ تبارک و تعالی ایسا کیوں کرے گا ہے نہ سونچنے کے بعد بہت اہم بات ہے بہت اہم سوال ہے اس کا جواب بھی انہی سے سن لیجئے انہی کی زبان میں آپ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا ہے کیونکہ ایک ورد نے بھی آپ علیہ السلام کے زمانے میں یہ سوال آپ سے کیا تھا حدیث ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث ہے مشکال شریف کے اندر بھی ہے جس میں ایک ورد نے ابن الرحمن 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 ہاں اللہ تبارک و تعالی کسی اپنے بندے کو عذاب نہیں دیتا ہے مگر جو شخص جو بندہ سرکش ہو گیا نافرمان ہو گیا اور لا الہ الا اللہ کا انکار وہ کردے اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب دے گا اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے اس حدیث کا جو بتایا گیا اس کے اندر اس کا جواب جو دیا گیا اس سوال کا وہ موٹی سے الفاظ میں جو آپ کے ذہن میں آ جائے وہ یہ ہے عباد یعنی بندے عباد جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ گویا کے عام ہیں لیکن یہ دوسری دلائل سے خاص کر لیا گیا ہے بعض مرحومی جن پر اللہ کی رحمت ہوگی بعض وہ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی یعنی جو شخص جو عباد ملعون ہیں جو رحمت سے بلکل ہی ختم ہو گئے ہیں جنہوں نے رحمت کو اپنے پر سے ختم کر لیا ہے تو ایک تو قسم وہ ہے ایک قسم وہ ہے جو مرحمین ہیں تو جو ملعون ہیں جو بندے ملعون ہوئے تو ان کے اوپر رحمت کا کیا مطلب ان کے اوپر نہ تھوڑی رحمت ہوگی نہ زیادہ رحمت ہوگی کیسی ان کے اوپر رحمت نہیں ہوگی اور جو مرحوم ہیں تو اللہ تعالیٰ یعنی مرحوم یعنی جن پر رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ ان پر آخرت پر آخرت میں رحمت کرے گا اور ان کو بخشے گا معاف کرے گا اب سوال اس پر یہ آ جاتا ہے کہ ما تو یہ بندے دو قسم کے ہوگئے ایک مرحومین ایک غیر مرحومین جب غیر مرحومین ہیں دلائل کی روشنی ماں کا یہ حدیث ہم بتا دیا ہے تو ان پر رحمت کی کوئی بات ہی نہیں آ سکتی جب انہوں نے اس طرح کے کام کر کر اپنے اوپر سے رحمت اور ختم پر لیا ہے لیکن اس پر اب سوال دوسرا یہ آ جاتا ہے کہ ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے تمام بیٹوں پر یا بیٹیوں پر یقصہ یا کم بیش کہلو محبت کرتی ہے اگر کوئی بیٹا نافرمان بھی ہے تب بھی ماں یہ نہیں چاہے گی کہ اس کو آگمہ ڈال جائے پھر بھی اس کے اندر ہم رہتا ہے تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ ماں کی جو محبت ہوتی ہے وہ استراری ہوتی ہے اور مشیعت کو شامل نہیں ہوتی ماں کی محبت استراری ہوتی ہے استراری دوسرے الفاظ میں کہلو مجبوری والی ہوتی ہے یعنی وہ محتاج ہوتی ہے لیکن اللہ کی جو محبت ہے اللہ کی جو رحمت ہے وہ استراری نہیں ہے بلکہ اختیاری ہے اور مشیعت کے ساتھ ہے یعنی اللہ کی اختیار میں ہے یہ رحمت اور اللہ کی مشیعت کے ساتھ ہے یہ رحمت تو اس لیے ان دونوں رحمتیں میں فرق ہے وہاں استراری ہے یہاں اختیاری ہے تو اختیاری کی بنیاد پر اس رحمت کے اختیاری ہونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ہمیشہ رکھے گا اس لیے کوئی اس پر سوال نہیں آنا چاہیے کوئی اس پر اعتراض کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے بہت اہم بات ہے بہت سمجھنے کی بہت باریک سی بات ہے آپ اس کو سمجھے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے سائے ملے اور ہر وقت اپنی طاعت اور فرما برداری والے عمال کرنے کی توفیق